اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ csv فائل کو html پیج میں شو کروا سکتے ہو یہ ایک میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا تھی کہ سار کائنڈلی اس ٹوپیک میں مجھے ویڈیو بنا کر دیکھ کافی جو انہوں سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں انہوں کوئی بیسٹ سلوشن نہیں ملا تو میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو csv فائل جو اسے ریڈ کرنا سکھاؤں گا کیسٹنگ ویپیج میں آپ اسے کس طرح سے شو کروا سکتے ہو جو نورمل میرے جاوازکپ ٹوٹوریلز ہیں ان میں میں نے اس طرح کی کوئی فنکشنالٹی نہیں رکھی اور جو میرے سسٹی ڈیز جاوازکپ کورس ہے اس میں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹوپیکس ہیں لیکن اس ٹوپیک کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں تھی تو یہ مجھے اچھا ہے اس نے بھائی نے آئیڈیا بھی دیکھ دیا اور ان کے لئے پروژیکس بھی ہو گیا ہے جیسے آپ کو سورس کورڈ جاوہو ڈسکرپشن میں در ہوگا ایک دفعہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں اس کے بعد آپ سورس کورڈ جاوہو آپ ڈاؤنلڈ کر لیں کہ پھر آپ کو کورڈ میں آپ اگر کوئی چینجنگ کرنی ہوگی تو آپ کو یہ لئے وہ فائدہ مہدر رہ گئی فائدہ مہدر رہ گئی آپ اسے کارسک ہوگی تو اس کے لئے ہوں گا اپنے میں کوڈیٹر میں اور ساتھ میں اس کا لائی پریوی اپن کریں گے اس کے لئے جو ہمارے پاس ھٹی ایمیل وہ ہمارے پاس ہے ایک انپٹ کا ٹاگ اس کی ٹائپ فائل اور ایک نیچے ٹیبل کا ٹاگ بس اتنا آپ سمیل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی ھٹی ایمیل یہ آپ کی سی ایس ایس بائی چوائے سے اگر آپ لگانا چاہو تو اس کو آپ سٹائل کرنا چاہو تو میں اس کو زیادہ سٹائل نہیں کر رہا میں اس کا سٹائل بیس سٹائل رہا ہوں لیکن آپ کو میں طریقہ بتا دوں گا آپ کس طرح سے اسے سٹائل کر سکتے ہو پھر آپ اس کے اوپر فونٹ اپلائی کرنا چاہو کلار گریڈیاں نیو مورفیزم نیومرز ایفیکٹ لگا کے اسے جیتے نظر آپ خوبصور کرنا چاہو کر سکتے ہو میرا جو مین جو فوکس ہوئے اس کی فنکشنالٹی کے اوپر تو آؤں گا میں جواسکپ جواسکپ میں اور یہاں بھی میں سب سے پہلے کونسٹٹل لوں گا اس کو میں نام دوں گا ایکس کو میں ایکوال کروں گا چاہو کروں گا ڈاکومنٹ ڈاوٹ ویری سیلیکٹر سیلیکٹر اور اس میں میں جو ٹیگ ہے وہ پاسکار دوں انپٹ انپٹ ایک تاگ ہے اگر اس میں زیادہ ٹیگز ہوتے تو پھر ہم اس کو کلاس یا آئی دی بغیرہ کے نام سے سلیکٹ کرتے تو اس کو میں سلیکٹ کر دیا کوئی سلیکٹر دیا اس کر دوں پھر اس کی ٹیگ ٹیگر اس کے اوپر کون سا ایوانٹ لگائے لگائے جو انپورٹ ہے نا اس کے اوپر زیادہ ایوانٹ ہاں لگاتے ہیں چینج کا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایوانٹ چینج ہو گا اس کے اوپر ایک ایوانٹ کار ہو جائے گا تو میں نے اس کے اوپر ایوانٹ لگا دیا چینج کا اب جیسے میں فائل کسی کو سلیکٹ کروں گا تو اس کا ایوانٹ جیو چینج ہو جائے گا اور اس کے اوپر ہم کیا لگا ہے کہ ایک ہم فنکشنل یوز کریں گے تو فنکشنل کے لیے میں ایرو فنکشنل یوز کروں گا اور اسکس کا فیچر ہے یہاں پہ بلکہ الارٹ لگا کے پہلے اسے چیک کر لیتا ہوں الارٹ لگایا ہے سیو کیا اور چوز فائل چوز فائل ابھی میں کوئی بھی کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایک ہے جو سی ایس بھی فائل ہے وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے میں نے کوڈ پین سے ڈالورڈ کی تھی تو میں یہاں پہ کسی ایمیج کو ایکسٹیک کرتا ہوں یہ بلکہ الارٹ باکس ہا رہا ہے اس کا مطلب یہ یہاں تک ہمارے پاس کوڈ ٹھیک ہے اس کے اوپر ایونٹ جو ہے وہ کام کار رہا ہے اس کو میں ریلوڈ کرتا ہوں اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا کوڈ کو نا کوڈ کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایکس میں کونسٹنٹ لیں گے اس کو نام ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں میں اس کو دے دوں گا جو فائل ریڈ اور اس کو مناب اس کو میں فائل ریڈر یہ جو فائل ریڈر فنکشن ہے یہ جاواز کے اوپر ڈی فالٹ ہے مطلب ڈی فالٹ یہ کسی بھی فائل کو ریڈ کار سکتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں ایک اور لگائیں گے ایمیٹ فار ڈاٹ آن لوڈڈ اینڈ جب فائل جو ہے لوڈ ہوکے اس کے اند ہو جائے فار ڈاٹ آن لوڈڈ اینڈ جب فائل بار پاس کمپلیٹلی لوڈڈ ہو جائے تب اس کے اوپر ایک کام پیرامیٹر دیں گے ای اور یہاں پہ پھر ہم ایرو فنکشن لیا اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک اور ویریابل لیں گے ویریابل لے لیو یا لیو یا لیو یا کانسٹن ڈیو پر زیر لینا چاو تو لیٹ میں لوں گا اس کو مناب دوں گا آر مطلب ریڈ ایف آر فائل ریڈ ریزلٹ ریزلٹ میں ہمارے پاس سپلٹ سپلٹ کے مطلب ان کو الیدہ کر دو موکم کے ساتھ الگ لائن کے ساتھ اور اس میں میں یہاں پہ ایک سلیش جو وہ ایڈ کروں گا ایک بٹن جو کام نہیں کر رہا تو میں اسے یہ آگیا بٹن کام نہیں کر رہا تھا ڈوٹ میپ اب میپ کیا ہوتا ہے میپ ہمارے پاس ایک کلیکشن آف کونٹینٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کی ویلیوز بھی سٹور ہوتی ہیں تو ان کے جو یہ ایڈوانس ٹوپکس ہیں ان کے اوپر میری ایک پلیلسٹ ہوئے ہیں میں ریکارڈ کر رہا ہوں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوگے تب اپلوڈ بھی ہو جائے اور اس میں اس کی جو کی ویلیوز ہیں ان کو یہ گیٹ کرتا ہے اور اس میں اے اس میں بھی ہم ایڈوانس ٹوپکس کریں گے اس کا پیرامیٹر ہم دیں گے اے اور یہاں پر اس کے جو مین کو بلوک ہے اس کا جب ہم کوڑ کو ایکسی کوٹ کرائیں گے اس میں ہم ریٹرن کریں گے ایڈوٹ سپلیٹ ایڈوٹ سپلیٹ کا مطلب ہے کہ جس ہم فائل کو سلیکٹ کریں گے اس کو یہ سپلیٹ کر دے گا اس کے ساتھ کاما کے ساتھ یہ کاما سپلیٹ رہ گیا کاما سپلیٹر ایک ہو گئی سپلیٹ ہوتا جائے گا اور جو اس کا بلوک ہوگا نیو لائن میں آ جائے گا اور اس کے بعد جہاں پر مرپس یہ آن لوڈ ختم ہوگا آن لوڈ کے بعد آمد جتنے بھی اس کے ڈیٹا ہوگا جتنے بھی اس کے اندر وہ مرپس ڈیٹا سپلیٹ ہوگا اس کے کولن بنے گا چھوٹے چھوٹے اس کے کیا کرے گا آر ڈاٹ فور ایچ فور ایچ اور فور ایچ میں ہم یہاں پہ اس کے اوپا بھی ایک ایرو فونکشن جیوز کریں گے اور اس کے اندر میں سب سے پہلے جو اس کو ریٹارن کرواؤں گا اب یہاں پہ میں بلکہ ریٹارن سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور پیاری لائٹ لیں گے لائٹ کو منام دوں گا ایم اور ایم ای ڈاٹ میپ میں آپ کو بتایا کہ کولیکشن آف ڈیٹا جس کے اندر کی ویلیز ہوتی ہیں ای اور اس میں ہم مزید ایرو فونکشن جیوز کریں گے اور اس کے اندر میں ریٹارن میں ہم ریٹارن کرواؤں گا ٹی ڈی تو یہاں پہ میں ڈیوز کروں گا تاکہ اس میں جو ملوست نارمل ایسٹی ایمل کوڈ ہے یا سٹرنگ ہے وہ بھی لیکھ سکوں اور ویریبل کو پاس کرنا چاہا تو وہ بھی مٹریلی بریکٹس کے ساتھ پاس کر سکوں تو یہاں پہ میں ٹی ڈی کا ٹیک لیکھوں گا ٹی ڈی ٹی ڈیٹا ٹی ڈیٹا اور اس کو یہاں پہ کر دوں گا ٹی ڈی اور اس کے اندر میں ڈالر سین لگا کے پھر کرلی بریکٹس اور کرلی بریکٹس کے اندر میں پاس کر دوں گا اب یہ کا مطلب کیا ہے وہ بس جو اس کا پیرمیٹر ہے اب جتنی بھی ویلیوز ہوں گی ہم ایک فائل کو سیلیکٹ کیا اس فائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ الگ الگ لائن میں ہو گیا اس کے بعد کاما سپریٹڈ ہو گیا کاما سپریٹڈ ہونے کے بعد اس جو ڈیٹا ہے وہ ایک ایک کولم بنے گا اس کا چھوٹا چھوٹا اس کو ہم پرینٹ کروا دیں گے ٹی ڈی ٹیگ کے اندر کیونکہ ہم ٹیبل کی ٹیبل ڈیٹا ڈیوز کریں گے اس کو ہم پھرے پرینٹ کروا دیں گے ٹی ڈی اس کو ٹیبل رو کے اندر جس سے اگر آپ نے ٹیبل والی ویڈیو دیکھ کیونکہ ایس ٹی ایمیل کی ٹی ڈیوز کرنا آتے ہیں اب آپ کو اس کے زیادہ اچھے سمجھا رہی ہوگی اس کے بعد ہم کر دیں گے ڈوٹ ڈیوائن اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ڈیوائن کریں اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ہم ڈیوائن فنسل کرتے ہیں تو یہ ہم کریں گے اس میں ہم کوئی نہیں دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نام دوں گا ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کونسا ایلیمنٹ کریٹ کرے ٹی آر ٹی آر ایلیمنٹ کریٹ کرے اور جو ڈاکومنٹ اس کے اندر اس کے اندر م جو ہے اب م کے اندر کیا ہم سٹور کروا رہے ہیں ہم اس میں ریٹر کروا رہے ہیں جتنا بھی ہمارے پاس اوپر فائل میں ڈیٹا آ رہا ہے وہ ٹی ڈی ٹیک کے اندر جو ٹی ڈی ٹیک کے اندر ڈیٹا اس کو ہم نے سٹور کروا دیا لیٹر کے اندر اس کو ہم نام دے دیا ڈاکومنٹ مرپس ڈاکومنٹ مرپس ڈاکومنٹ 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 سارے فنشنلٹی ہم کمپلیٹ ہو چکی اس کے بعد جس کے ٹی ڈاکومنٹ ہم استعمال ایمبر کروا دیں ڈیٹا کنمٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک خالی فائل بیل پر سلیکٹ کران لیتے ہیں جس میں کوئی تیبل ڈیٹا نہیں ہے اس کو یہ ریڈ نہیں کرے گا لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا ہوتا تھوڑا سا بھی ڈیٹا ہوتا تو کیا کرے ڈاکومنٹ ڈاٹ کوئری سلیکٹر کوئری سلیکٹر میں کیا کرے کہ جو ٹیبل کا ٹیگ ہے جو ہم نے آر ایڈی وہاں پر دیا ہوگا ہے یہاں پہ ہم نے اندر تیبل کا ٹیگ دیا ہونا اس کو ڈیٹ کرے اور اس کے اندر یہ نہیں اس کو اپینڈ اپینڈ کے اندر پاس کر دے اب جو جو ٹیبل رو ہے وہ اس کے اندر اس کا اپینڈ بان جائے گا اس کے اندر سٹور ہو جائے گا اب اس کو میں یہاں پہ چوز فائل کرتا ہوں اور چوز فائل میں میں کوئی بھی فائل سلیکٹ کر لیتا ہوں صرف وہ سی ایس بھی فائل ہو یا آپ کی نارمل ٹیکسٹ فائل ہو اور اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس پرنٹ اوٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کو یہاں پہ سیو کرتا ہوں بارہ کرتے ہیں اچھا اب بھی ہم نے اس کا انڈیکس نہیں لگایا کہ اس نے فائل کو انڈیکس کس طرح سے کرنا ہے ہمارے پاس ساری فنشنالٹی یہاں پہ ختم ہو رہی ہو گئی اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے جو فائل اس کے اندر آئی ہے فائل ایڈر کے اندر اس کو اس میں ریڈ کرنا ہے از ای ٹیکسٹ آپ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے تو کیا کرے کہ ایکس جو ہمارے پاس فائل ہے ڈوٹ فائل اور اس کو انڈیکس زیرو اگر ہم جو بھی فائل سلیکٹ کریں گے جو ہمارے پاس ایری ہوتا ہے اس کا انڈیکس نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہو سکر میں کا انڈیکس کے اور یہاں سےeday ہمارے پاس ہے ریڈ کرنے کارھ کروں گا اور یہاں سے اب فائل کا سلیکٹ ہوں گا اور اگر پاسrolling کرتے ہیں اور کنسول میں اب کنسول میں مر پاس مر پاس تیو ایرر آ رہا وہ آ رہا ہے کہاں پہ سکسٹین لائن پاس سکسٹین پاس تو میں ایک دفعہ سکسٹین لائن پہ چلے جبتا ہوں یہاں پر مر پاس یہ اور اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ ایرر کیا شو کر رہا ہے رہا ہے کہ نارٹ ریڈ پروپر لیو آف آنڈیفائن ہے اور آنڈیفائن کیوں ہی کر رہا اور ایک دفعہ میں نے اس سے اس کو تھوڑا سا بڑا کا لیتا ہوں یہاں آجا 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 ہم یہاں پہ اس کو مپ کرو رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو ب کراتا ہوں اس کے ساتھ ہم ہوں وہ یہاں سے ہم یہاں سے کریں گے اور ہم یہاں پہ ہم اس کو بڑایان کر رہ ہیں اب یہ مپس یہاں سے سٹال ہو رہا ہے جeiتنا ہوں نے آجا آجا ان کی اندر لکھنا تھا میں اس میں رہان گا آجا میں اللیتا ہوں خرنت جاتا ہوں اس کو بھی یہاں سے آجا یا گا استو LIKE آکے جہاں ہمارپس یہ ایف آر اینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد میں اس کو پیس کار دوں گا یہاں اب سیل کی اب اسے ہم چیک کرتے ہیں چوز فائل لکھئے اور اب اس کو چیک دیا اب ہمارپس فائل آ رہی ہے یہ اب ہمارپس فائل آ رہی ہے وہ ہمارپس نا یہ کوڈ یشو سامنے ایک تو جوائن نیچے لکھا دیا تھا اور جو ہم نے کوڈ جی سارا لکھنا تھا وہ ہم نے لکھنا تھا آنڈڈڈڈ کرنا ہے جب ہمارپس فائل لوڈڈڈ ہو جائے تو جب اس میں ہمارپس ایرر ہوگا تو یہ کوڈ آگے پیچھے ہمارپس ایرر ہی شوک ہوگا نسیدہ پر سورس کوڈ میں جا کے اس کو کمپیر کر سکتے ہو اچھا اب یہاں پر اس کو میں کر دیتا ہوں اب اس کے اپنے سٹائلنگ کی طرح سے کرنی ہے میرے پاس یہاں پر اینڈیکس اور ایسٹ ایمر کے اندار میں نے انٹرنل سی ایس 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 کی میں نے ایکسٹرنل سی ایس ایس میں یوز نہیں کی تو یہاں پر مربس میں اس کے ایڈواز سیلیکٹر یوز کر رہا ہوں انٹر چائلڈ وان جو اس کے چائلڈ وان ہے مطلب فسٹ رو مطلب ٹی آر اس کا چائلڈ وان اس کا بریک گرونڈ کلر بلاک کار دو اور یہاں پر اگر میں اس کا گرین کرنا چاہو تو یہاں پر اس کا گرین بھی کار سکتا ہوں اور اس کو یہاں پر الگ فائل سیلیکٹر کروں گا دوبارے اور یہ اس کا گرین ہو گیا تو سیم اس طرح سے اس کے بعد ایون اور آرڈ تو یہ مرپس جو ہے یہ مرپس ایون ہے ایون ہے کیونکہ یہ مرپس ایک ہو گیا ایک کے بعد دو دو مرپس ایون ہوتا ہے پھر اس کے بعد آرڈ ایون آرڈ تو جو ایون والے ہیں ان کو ایک الگ سی سٹائل ہم نے دیتی ہے اس کو بیگرونڈ کا گھر گا دیا اور جو آرڈ والے ہیں اس کا بیگرونڈ کا گھر ہم نے کار دیا بھائیٹ ہے آپ اس میں مزید چیز نہیں کار سکتے تو اس کا فونٹ سائز انکریز کرنا چاہو جس طرح سے میں نے یہاں پر کیا ہے اس کی ہائٹ انکریز کرنا چاہو اور یہاں پر کوئی بھی آپ روپٹیز لگانا چاہو سارے سکیو پر آپ اپلائی کر سکتے ہو باز یہ ریڈی بل ہے آپ اسے ریڈز کر سکتے ہو لیکن آپ اس کو ایڈیٹ وغیرہ نہیں کر سکتے تو بہر سکتے آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جس بھائی کو میں نے یہ ویڈیو جس بھائی کے لیے بنائی تھی اس کا مجھے نام تو یاد نہیں آئی تنکسان کے کیا تھا تو بھائی آپ کی اب پروجیکٹ رینڈی ہو گیا آج آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میں سے کسی اور کا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو یا کوئی آئیڈیا ہو تو آپ نے چیز کومنٹ سیکشن کو سجیسٹ کر سکتے ہو اگر وہ پوسیبال ہوا بنانا میرے لیے تو میں اس کو بناوں گا اور آپ کے لیے ایک ٹیٹوریر بھی اس کے اوپر بنا دوں گا تو انشاءاللہ مل دیں کسی اور پروجیکٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ